پلاسٹک فری مہم کا آگاز ہو گیا اس سلسلے میں زلی انتظامیہ اور محکمہ تحفظ ماحولیات کے زیر احتمام ہنزہ میں آگہی واقع کا احتمام کیا گیا جس میں زلی انتظامیہ، محکمہ جنگلات اور محکمہ تحفظ ماحولیات کے ذمہ داران کے علاوہ مختلف سکولوں کے طلبہ نے شرکت کی اس موقع پر سیکیٹری جنگلات عاصف اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روا مہینے کی اکیس تاریخ کو وفاقی وزیر براہ ماحولیاتی تبدیلی ملک امین اسلام ہنزہ میں پلاسٹک فری مہم کا باقاعدہ آگاز کریں گے اس کے بعد ہنزہ میں پلاسٹک کا استعمال قانونا جرم ہوگا تقریبے سال سے اس پہ کام کر رہے تھے آج وہ دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم فیل میں موجود ہیں اور جوہاں پوگوں کی طرف سے اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے ہنزہ میں جہاں ایک طرف پلاسٹک فری مہم چل رہی ہے وہیں کپڑے کے تھیلے بھی بنائے جا رہے ہیں تاکہ لوگ پلاسٹک کی جگہ اشیاء خوردنوشت کھریدنے کے لیے کپڑے سے بنے تھیلے استعمال کر سکیں پلاسٹک پر پابندی کے بعد چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرنے والی خواتین کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو گئے ہیں پلاسٹک سے بیکس کو بند کرنا ہے ماہول کو صاف کرنا ہے اس لیے یہ کارٹنز کے بیکس بنا رہے ہیں اور ان خواتین کے آمدنی کو بڑھانا ہے اور بیماریوں کو کم کرنے کے لیے یہ کارٹنز بیکس بنا دیئے ہیں تاکہ مقامی لوگوں کو فائدہ ہو جائے اور ان کی انکم میں اضافہ ہو جائے پلاسٹک پر پابندی کے بعد چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرنے والی خواتین کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو گئے ہیں ہنزہ میں پلاسٹک بیکس پر پابندی سے نہ صرف ماہولیاتی آلودگی میں کمی آئے گی بلکہ مقامی سطح پر چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرنے والی خواتین کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے تاہیر رانا گلگت ٹی وی گلگت